بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصل على رسول کریم اما بعد محضرم مزرگو اور دوستو عالم ارواح میں جس وقت ہم اور ساری انسانیت چیونٹیوں کی شکل میں تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے سوال کیا تھا الستو بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم سب نے کہا تھا کہ ہمارے رب آپ ہی ہیں ہمارے رب اللہ ہی ہیں اسی اعتقاد پر اور اسی یقین پر جمع رہنے کے لئے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ یہ بندہ جو بات عالم ارواح میں کہا ہے یہ عالم دنیا میں کہے گا یا نہیں اس لئے اللہ نے فرمایا جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اسی پر استقامت کے ساتھ جمع رہا تتنزلوا علیہم الملائکہ تو ایسے بندوں پر ان کی وفات کے وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے اور انہیں کہیں گے کہ تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا اور تمہارے لئے جنت کی بشارتیں ہیں اور یہی سوال اللہ تبارک و تعالی عالم برزخ میں بھی بندے سے کروائیں گے من رب کا تمہارا رب کون ہے تو بندہ کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے عالم ارواح میں ہمیں اللہ کے رب ہونے کا سبق دیا گیا اور عالم دنیا میں اس پر جمعنے کا حکم دیا گیا اور عالم برزخ میں اس کا سوال کیا گیا جس کا تم نے وعدہ کیا تھا اس پر جمع ہو یا نہیں اس کا علم عالم برزخ میں معلوم ہوگا اور قرآن بھی جو کتاب ہدایت ہے اللہ نے جب ابتدا کی الحمدللہ رب العالمین کہ تمام عالموں کا رب اللہ ہے اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں جب قرآن ختم ہوا قل اعود برب الناس کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں تو قرآن کی ابتدا میں رب کو یاد دلایا گیا قرآن کی انتہا میں رب کو یاد دلایا گیا اور اسی رب کے اعتقاد پر جمع رہنے کی وجہ سے انبیاء پر بے شمار مصیبتیں آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے نمرود نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے اگر تو رب ہے تو تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دے فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَرْ وہ مبہوت ہو گیا کوئی جواب بن نہیں پڑا تو وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے حکم دیا کہ آگ جلائی جائے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اللہ ہے چاہے تم مجھے آگ میں ڈالو چاہے تم میرے ساتھ کوئی بھی تکلیف دے معاملہ کرو میرا رب اللہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دینے کے لیے جب پہنچے فرعون نے کہا انا ربکم العالمت تمہارا بڑا رب ہوں اس نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیا ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تردید کی اپنی قوم کو سمجھا دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے فرعون نے بچوں کو زبح کیا مختلف طریقے کے آزمائشیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوئیں موسیٰ علیہ السلام نے ایسا سبق سکھا دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اس کے علاوہ ہم مانیں گے نہیں اللہ نے فرعون کو اسی طریقے سے نمرود کو اور جنہوں نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیا تو سب کو حلاق و برباد کر دیا اس لئے ہمیں اس دنیا میں رہ کر جو وعدہ ہم نے عالم اروح میں کیا تھا اس پر جمع رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی اعتقاد پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے